اسلام علیکم میرے پیارے ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ماریا کے چینل پر آج ہم بنانے جا رہے ہیں رس ملائی اس لئے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں سو آج ہم بنانے جا رہے ہیں رس ملائی اور اس میں گرین ڈیبا بھی ہوتا ہے ریڈ بھی ہوتا ہے اس ٹائم میرے پاس ہے ریڈ کبھی تو میں گرین بنا لیتی ہوں اور کبھی ریڈ اور اس کے بیج یہ پاورڈر فارم میں ہوتا ہے اس ٹیبے کے بیج اور یہ ہے ہمارا ایک کلو دودھ اور ساتھ ہی میرے پاس پڑا ہوا ہے ایک کپ پانی کا جو ہم نے دودھ ڈال کے بوائل کر لیا اور اس کے بیج ڈال لیا میں نے ایک کپ پانی کا بوائل اس لئے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ تاکہ اس میں کوئی ٹیسٹ وگر آیا کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا ہے ایسی سمیل تھوڑی سی آری ہوتی ہے خالی سے اگر دودھ ہو تو اچھا ہوتا ہے بوائل ہویا اور یہاں پہ میرے پاس دو الائچی تھی جو میں نے ہلکی سی کوٹ کے اس کے بیج ایڈ کر دیا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اوپر سے چھلکا ڈالو نہ ڈالو تو اکثر لوگ پسند نہیں کرتے وہ صرف اندر سے اس کے بیج ڈال دیں یہاں میں ڈال رہی ہوں اس کے بیج چینی ڈال رہی ہوں چینی آپ لوگوں نے حسب زائقہ ہی ڈال لیا ہے کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں کچھ لوگ کم کھاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں درمیانہ سو میں نے تقریب میں اس ٹائپ کی میرے پاس کوپی ٹائپ جس کو کہتے ہیں یہ ہے تو میں نے اس لئے اس میں ڈال دیئے ہیں تین یہ تین ڈالیں ہیں کیونکہ یہ چینی بھی پتلی تھی سو آپ جانتے ہیں کہ موٹی چینی میٹھی زیادہ ہوتی ہے اور جو پتلی چینی ہوتی ہے وہ جو ہے ڈالنے کے باوجود وہ تھوڑا میٹھا جو ہے کم لگتا ہے اس لئے میں نے تین ڈال لیے اور اس کے بعد اس کو مکس اچھے سے کرنا ہے کیونکہ ہماری جو چینی ہے وہ اس کے بیچ اچھے سے مکس ہو جائے سپیشلی موٹی چینی بہت مشکل سے مکس ہوتی ہے سو یہاں پہ یہ پاورڈر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا جو ہماری رسپلائی کے ڈبے کے بیچ سے نکلا ہے اور یہاں پہ ایک قدر انڈا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے آئل یہ انڈا جو میں بیٹ کرنے جا رہی ہے اچھے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے یہ ایک جو ہے یہ فل بلکل بھی نہیں ڈالے گا تقریبا یہ آدھا ڈالے گا ٹھیک ہے اور آئل جو ہیں تھری ٹی سپون اس میں میں ڈال لوں گی سو گائز آگے ہم اب یہ اس کو میتھڈ تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے بیچ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اس کے بیچ ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو کہتی چلوں ہر ویڈیو کی طرح کہ میری ویڈیو لائک کومنٹ ضرور کیا کریں شیئر ضرور کیا کریں جب آپ لوگ کومنٹس کرتے ہو تو ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے اور بھی ویڈیوز بنانے کا دل کرتا ہے اچھی اچھی سو یہاں پہ میں یہ دیکھیں اس کا مکسچر بنا رہی ہوں میں نے اس کے بیچ انڈا جو ہے وہ ہاف ڈال لیا آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ جو ہے چمچ سے بھی ارام رام سے ڈال سکتے ہو اور آئل ڈال کے تین چمچ آئل ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے وہ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ اپنے دو لینے ہیں میری پیاری سسٹرز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ لوگ کوکنگ کرنے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیا کرو بسم اللہ پڑھ کے بنایا کرو اور تیسرا گلمہ پڑھ کے بنایا کرو انشاءاللہ آپ کی چیزیں بہت ہی اچھی بنا کریں گے دوسری بات یہ کہ ہماری ہاں پہ جو ہے اس کے بعد میں نے چھوٹی چھوٹی پیڑیاں سی بنا لی ہیں اس کو آپ نے بنا کے رکھنا بلکل بھی نہیں ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے دودھ ہمارا یہاں پہ صحیح تیز گرم ہو گیا تھا تو ساتھ ساتھ آپ نے وہ چھوٹی چھوٹی پیڑی سی کر کے ایسے تو پیڑے ہوتے ہیں وہ تو بڑے ہوتے ہیں اس کو پیڑی کہیں گے تو وہ کر کے آپ نے ساتھ ساتھ دودھ کے بیچ ڈالتے جانا ہے تو چھوٹی سی ہوں گے اوپر سے پریس بھی کر دینا ہوں گی چھوٹی لیکن یہ جیسے ہی پکنا شروع ہوں گی تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی چینج فارم میں ہو گی ہیں اور دوسری بات کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ سے ڈپ کرتے جانا ہے دودھ کے بیچ اتنا زوردار آپ نے بلکل بھی سپون نہیں چلانا یہ جو ہے نا یہ ہم لڑکیوں کی طرح بہت ہی نازک ہوتی ہے تو رسم لائے گھر آپ آپ ذرا سا زور سے بھی آپ اس کو کرو گے نا سپون سے تو یہ ٹوٹ جائیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لڑکیاں بھی کتنی نازک ہوتی ہیں بعد بات پر ہم لوگ کو جلدی سے رونا آ جاتا ہے ہم ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر کوئی ہم سے پیار سے بات کرے گا تو ہم پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں اس لیے اس رسم لائے کو بھی آپ نے وہی سمجھ کے بنانا ہے بہت آرام سے بہت پیار سے تو جتنا آپ آرام پیار سے کریں گے وہ اتنی یمی اور مزددار بنیں گے اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی میری اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کے کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور بس اس کو آپ نے کیا کرنا ہے دس منٹ کے لیے تقریباً ایسے یہ پکتی رہے تاکہ اس میں کوئی انڈے کی یا آئل کی ہمیں سمیل نہ آئے اس لیے ہم فلیم آپ نے بہت اونچا نہیں رکھنا ہر ویڈیو پہ میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ چاہتے ہو آپ کی چیز جلے نہ خراب نہ ہو آپ فلیم میڈیم رکھا کرو ٹھیک ہے اور کچھ چیزوں میں ہم سلو بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ چولا جو تیز کرنے میں اگر آپ لوگ کہو نہ کہ آپ جلدی کام کر سکتے ہو وہ بجائے جلدی ہونے کے ہمارا کام بگڑ جاتا ہے اس لیے یہ مجھے اپنی امی جیسے میں نے سیکھا ہے کہ چولا آپ چاہے جو چیز بھی بنا رہے ہو نارمل رکھو اس کے بعد آپ ریزلڈ آپ کے سامنے ہوتا ہے چیز کا یہاں پہ یہ ریڈی ہو رہی ہیں تقریباً سات منٹ ہوئے چکے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک پیارا سا باول ایپل سٹائل میں یہ باول ہے تو یہاں پہ میں نے اس کے بیچے ایڈ کر لیا ہے ہماری رسل آئی دو باول یہ تیار ہو گئے ہیں اور اس پہ آپ کی مرضی ہے یہ فورٹین بنتی ہیں ففٹین بنتی ہیں یا سکسٹین یہ پیڑیاں سے بنتی ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بناتی ہو ایسے نہ بڑی بنایا کرو نہ چھوٹی